اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک آگئے ہیں میری دعایہ کے لپاک آپ سب لوگ اپنے امان میں رکھیں ویورز آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچت جائنا اپنی جائنا جو انکم ہے اس سے بچت ہم کیسے کریں ایک شورٹ سا طریقہ وہ آپ سے شیئر کرنا ہے تو وہ اتنی لمبی ویڈیو نہیں زیادہ زیادہ دو تین منٹ کی ہوگی تو دوستو بات یہ ہے کہ جب تک جو ہمارے وسائل ہیں جو ہمارے علاقات ہوتے ہیں مقصدے کے اگر آپ سیلری پرسن ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں مقصد کمیٹیاں ڈالتے ہیں تو اگر کمیٹیاں نہیں ڈالتے تو پیسے نہیں بچتے پیسے آ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ کمیٹیاں اسی وجہ سے ڈالتے ہیں ڈیلی بیس پہ کچھ نکالتے رہتے ہیں یا منتھلی بیس پہ نکالتے ہیں تو وہ ایسا 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 ان کو کٹھے پیسے آ جاتے اور وہ بچت ہو جاتی ویسے بہت مشکل ہے تو عام آدمی اگر کوئی مزدور طبقہ ہے یا سیلری والا ہے تنہادار طبقہ ہے تو ان کے لیے ہے اس کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ اگر سیونگ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر بچت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جناب کوئی کمیٹی وغیرہ کسی کمیٹی کو جائن کریں بیسے کے لیے جو اصل بات تھی وہ یہ بتانی تھی کہ اگر آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں آپ کی سیلری ایک لاکھ ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے یا پچاس ہزار ہے بیس ہزار ہے دس ہزار ہے جتنی بھی آپ کی سیلری ہے تو اگر جیسے ہی آپ نے سیلری اس میں سے اگر آپ نے فورا بچت کرنے ہیں تو فورا اس میں سے آپ نکال دیں اپنی اوقات کے مطابق اپنے حالات کے مطابق جتنے آپ ایزی لی نکال سکتے ہیں تو آپ اس میں مثال کے طور پر اگر پانچزار نکالتے ہیں دسزار نکالتے ہیں پندرہ نکالتے ہیں بیس نکالتے ہیں اپنی سیلری کے حساب سے تو وہ آپ پہلے دن سیلری لے کے کسی سائیڈ پر کسی سیکرٹ اکاؤنٹ میں کسی کمیٹی میں یا کسی سسٹم میں جو ڈال دیں گے اس کے علاوہ جو ہے باقی آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس سلات کے ساتھ باقی جو پیسے اس کے ساتھ میں نے مینج کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ مینج ہو جائے گا اور آپ کا سسٹم چل جائے گا جب وہ ایک سائیڈ پر ہو جائیں گے آپ ویسے ہی بھول جائیں گے کہ پیسے میرے پاس ٹوٹل ہیں ہی اتنے میرے پاس ٹوٹل اتنے اور اس سے ہی میں نے کام چلانا ہے تو یہ آج کی چھوٹی چی ٹرک تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے فیضہ بہت سارا ہے ابھی آپ کو اس کے بارے تھوڑا سا ایکسپرین کر دوں کہ بھی آپ بزار میں جاتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں پانچ ہزار کا نوٹ ہے اور وہ کھلا ابھی تک نہیں ہے یا ایک ہزار کا نوٹ ہے آپ بزار جا رہے ہیں آپ کے پاس کھلا نہیں ہے تو آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اس کو کھلا کرتے ہیں کوئی سمان لیتے ہیں کچھ چیز لیتے ہیں تو وہ اس کے تھوڑے ہی ٹائم میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں کھاں خرچ ہو جاتا ہے تو آپ ہزار کو لے لیں پانچ سو کو لے لیں سو اور بھائی کو لے لیں مطلب پانچ ہزار کے نوٹ کو لے لیں جیسے ہی وہ کھل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ تھوڑے ہی ٹائم میں مقصد ہے کہ اسی دن شام تک ختم آپ کو فوراں دوسرا نوٹ کھلا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جب تک وہ سیو رہتے ہیں مطلب ہے کھلے نہیں ہوتے کہ اس ٹائم تک تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کھل جاتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں اس بات کا اس ایکزمپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس نے زیادہ خرچ ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنا ٹائم سے اپنی سیلری سے اپنے جو آپ کے جو انکم ہے جو بھی ذریعہ ہے اس سے آپ نے اگر کچھ نکال دیے چاہے وہ کمیٹی کی صورت میں ہو چاہے آپ کسی اور سسٹم کے مطابق اگر نکال کے آپ رکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے پچھت ہو جاتے ہیں اور باقی جو معاملہ ہے اس ہی میں آپ مینج کریں کوشش کریں کہ اس میں مینج کریں شروع میں آپ کو ایک دو تین مہینے مشکل ہوگی تھوڑا سا آپ کو پرابلم محسوس ہوگا لیکن اس کے بعد آپ آدھی ہو جائیں گے تھوڑے میں بھی آپ کا گزارہ چل رہا ہوگا آپ کی تنہا پچاس ہزار ہے اس میں اگر آپ دس ہزار نکال لیتے ہیں چالیس میں بھی گزارہ ہو جائے ہیں اگر آپ کی ستر ہزار ہے تو آپ مثال طور پر سے ایک رویہ نہیں نکالتے تو ستر میں بھی گزارہ کوئی نہیں ہونا ایک لاکھ رویہ دو لاکھ پانچ لاکھ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی سیلری یا جن کی انکام بہت اچھی ہے لیکن ساری زندگی ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے دوستو بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے نہیں رکھتا جیسے پیماری آ سکتی ہے فوتگی ہو سکتی ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ اکثر اس ٹیم پر شان ہوتے ہیں تو اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے اس مشکل وقت کے لیے تھوڑے بہت سیو کر کے رکھے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو مسئلہ ہوگا تو یہ آج چھوٹی سی ٹرک آپ سا شیئر کرنی تھی زیادہ لمبی چھوڑی باتیں کوئی نہیں شارٹ کرتی تو دوستو اپنے مشکل وقت کے لیے بچانا سیکھیں اور اس ٹرک کو یوز کریں کوئی سیکرٹ جیسے وہ پرانے زمانے میں لوگ گلہ وغیرہ رکھتے تھے کوئی گھر میں گلہ شلہ رکھ لیں یا سیف رکھ لیں کہیں کہیں آپ اس میں بلکل رکھ کے بھول جائیں اچھا اس کے بعد بھی جو آپ کی پرس ہے جو آپ کی پاکٹ ہے جیب ہے اس میں بھی اگر آپ دو تین کیٹیگری میں پیسے رکھیں گے تو اس سے بھی فیدہ ہوتا ہے مجھے پرس ہوتا ہے تو پرس کی اندر والی سیڈ پر کچھ پیسے اب رکھ لیں کچھ باہر والی سیڈ پر رکھ دیں تو باہر والے جو ہیں بس کوشش کریں کہ میرے پاس یہی پیسے ہیں تو اس سے میں نے کام چلانا ہے تھوڑا سا کنٹرول کے ساتھ چلیں گے تو فیدہ ہوگا اور اگر آپ جتنے زیادہ جیب میں لے کے پھریں گے اترے زیادہ خرچوں گے تو وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نوٹ کھلا کرنے کے دیر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کدر لگ گئے تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی میرا آج پروگرام تھا کہ چھوٹی ویڈیو بنانی تو یہ پانچ چھے منٹ کی تو یہ بھی ہوگی اگر یہ میری آج کی یہ ٹرک آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور اس کے بعد جو اینا چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ